یہ ریاست کا بوران بھی نہیں ہے یہ معاشرے کا بوران ہے اصولی طور کی اوپر تو ہونا کیا چاہیے تھا سب سے پہلے تو یہ لوگ جو ہیں یہ مذہب کا لبادہ اوڑ کے سیاست کر رہے ہیں نا مذہب کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ساری ایکٹیوٹیز سے میں ہوں آپ ہیں کوئی اور بھی جو بھی ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور ایک اور این کے اوپر اس کا عشق نہیں ہے ان کی ذات سے تو مطلب مسلمان ہی نہیں ہے تو ہم سارے جو مسلمان ہیں جو کلمہ دو ہیں ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق کے اوپر تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں لیکن کیوں ایک طبقے کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ہر ہفتے ایک نیا ایشو نکالتے ہیں فلانی جگہ جناب خاکے آگئے ہیں تو بھی ہم کریں گے یہ پاکستان میں ہم بند کر دیں گے یہ فلانے کو ایڈوائزر لگا دیا ہے تو بھی ہمیں کرنا ہے یہ کیونکہ ان کی ووٹ ان کی سیاست اس سے جڑی ہوئی ہے تو سب سے پہلا بغاوت سب سے پہلے ریبلیئن تو مذہبی طبقے میں ہونی چاہیے تھے ان کے خلاف لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم ایک بہت لمبے عرصے سے پاکستان کا جو علمیہ ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھئے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ آئیڈیاز کی لڑائی ہے یہ نظریات کی لڑائی ہے اور آئیڈیاز کی لڑائی آپ بندوق کے اوپر نہیں جیتا کرتے ہیں یہ آپ دلیل کے اوپر جیتا کرتے ہیں لیکن پاکستان میں مسئلہ کیا ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہوا ایک بہت لمبے عرصے سے جب سویت یونین نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا پاکستان سے پوچھ کر تو نہیں کیا جب اسامہ بن لادن نے جا کے نائن الیون کیا تو ہم سے پوچھ کر تو نہیں گیا تھا نیو یورک میں بانمار میں اسی طرح سے جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے کہا ایدر یو آر ویدس اور اگینس اس ہم سے پوچھ کے تو نہیں آئے لگو یہاں میں لیکن افغانستان کے اندر ہونے والے ان تمام باقیات کے اثرات ہمیں سہنے پڑے اسے کہتے ہیں اس جیوگریفی کی وجہ سے ہمیں ان تمام اثرات سے ان سے گزرنا پڑا اور گزرنا پڑ رہا ہے جب ریاست ایک اتنا لمبہ عرصہ ایک ان ریگنر کانفلکٹ میں رہے دی ایک غیر روایتی جنگ میں ریاست کو شامل ہونا پڑا اور کانٹینیو کرنا پڑا تو اس سے کیا ہوا ہماری فکری سوچ ہماری جو کلیریٹی تھی ریاست کے بارے میں وہ مان پڑی جو جو ہماری مذہبی طبقے سے جو جو شخص دلیل کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا مولانا حسن جان شہید سرفراز نائمی صاحب شہید اور ایک طبیل فیرست ہے ان علماء کی جنہوں نے شہادت اس سفر میں ان کو شہید ہونا پڑا داتا دربار بابا فرید شکر گانج سخی سرور بری امام بادشاہوں کے بادشاہوں کے مذہرات ہیں مغل بادشاہ اکبر بادشاہ ہمائیوں کون کون سے بڑے بادشاہ جرت نہیں تھی ان بادشاہوں کی کہ ان درباروں کی طرف آنکھیں وہ نیچی کر کے یہاں پر حاصل ہی دیا کرتے تھے یہ جو یہاں پر صوفیاء مدفون ہیں یہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے یہاں دھماکے ہوئے بیردبیوں کی انتہا ہوئی ناکامی کیا ہوئی ناکامی یہ ہوئی کہ ریاست میں ان تمام واقعات کو تماشائی بن کے دیکھا جب آپ دلیل کے مقابلے پر دلیل ہی نہ دے سکے جب آپ کو یہ اجازت ہی نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ غلط ہوا آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ غلط ہوئی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کسی نے پڑی ہی نہیں اس میں سے کسی نے کوئی پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے اصل بات کیا ہے پھر ایک فکری علمیاں پیدا ہو جاتا ہے جو ناکامی ہے ہماری رہی ریاست کی وہ یہ رہی کہ یہاں پر ریاست دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل کے لوگوں کو بچا نہیں سکیں کیونکہ ایک دلیل والے کے پاس بندوق ہے دوسرا دلیل والا جو ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو جب تک ریاست یہ انشور نہیں کرے گی برابری کا معاملہ نہیں دے گی برابری کا محول نہیں دے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آج افغانستان میں کیا ہوا آپ کائٹ فرنر ایک بڑا مشہور نوول ہے افغانستان کے اوپر وہ پڑھئے کہ کس طرح وہ لوگ جنہیں بات کرنی چاہیے تھی وہ لوگ جنہیں گفتگو کرنی چاہیے تھی وہ لوگ جنہیں لیڈرشپ جنہوں نے لیڈرشپ دینی تھی طبقات میں لیڈرشپ ہوتی ہے اس لیڈرشپ کو افغانستان سے یا تو مار دیا گیا یا وہ ملک بدر ہو گئے لہذا پیچھے جو سوسائیٹی تھی اس کو کوئی لیڈر ہی نہیں تھا کہ جو ان کو بتا سکتا ہمارے ہاں یہ صورتحال بنتی جا رہی تھی لیکن خدا کا شکر ہے اس میں بہتری آ رہی تھی مایوسی کی طرف ہم نہیں جا رہے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ہاں جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں ان کو اس جنگ کی اس نظریاتی جنگ کی انرشپ رشپ لینی ہوگی یا سوسائیٹی کو اس کی انرشپ لینی ہوگی اور اسی لیے جو حکومت کے فرائض ہیں مثلا عمران خان عمران خان تو ایک سچے عاشقے رسول ہیں ان کی تو جرت نہیں ہوتی کہ وہ مدینہ کی زمین کے اوپر جہاز سے بھی اپنے پاؤں جو ہیں وہ جوتوں سمیت وہ وہاں پر اترے ہیں ان کی تو اتنی بھی جرت نہیں ہے وہاں پر اور وہ ایک سچے عاشقے رسول ہے وہ واہن لیڈر ہے جس نے آ کے پاکستان میں ایک آ یہ جو پچیس لاکھ لوگ پچیس لاکھ بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں اس سوسائیٹی کو ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے اس سوسائیٹی کو ان کے بارے میں بھی اونرشپ لینی ہے تو یہ جو لڑائی ہے یہ چو مکھی ایک طرف ریاست کا فرض ہے کہ وہ یہ محول دے کہ بات دلیل سے ہو سکے بات میں یہ نہیں ہے کہ ایک فریق کے پاس بندوق ہو اور دوسرا فریق جو ہے وہ نہتا ہو پھر تو باپ نہیں ہو سکتی پھر تو لڑائی ہو اور دوسرا ہی بات یہ ہے کہ اونرشپ لے اور میں اس فورم سے جو ہماری مذہبی کی عادت ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں ماضی میں ریاست ان کے ساتھ نہیں کھڑی لیکن انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پاکستان کی مذہبی کی عادت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے بازوں سے کندے سے کندہ ملا کے ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اس لیے ہم نے یہ رحمت اللہ العالمین کانفرنس کا انتقاد کر رہے ہیں پہلی بار سرکاری سطح کی اوپر پاکستان میں ربیو نوول منایا جا رہا ہے پوری دنیا سے پوری دنیا سے انشاءاللہ علماء جو ہیں ان کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے بھی اس تاریخ کو وزرعظم خود اس کانفرنس کا انشاءاللہ افتتا کریں گے اور ہم اور آپ ملکے آئیے اس لڑائی کو جو آئیڈیا اس کے لڑائی ہیں اس کو ہم ان ہاتھوں میں جانے سے روکیں جو کہ ہمارے مذہب کی بھی خدمت نہیں کر رہے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کی بھی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور پھر میری اس ترخواست کے ساتھ کہ مذہبی ہمارا طبقہ اس آئیڈیا کی وار کے اوپر اس آئیڈیا کی جو لڑائی ہے اس کی اونرشپ میں بہت شکریہ بہت 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 ملکہ ہے چکریہ شکریہ کیosankو